اس کیس کی جو اگلی تاریخ ہے وہ دس سپٹیمبر کی ہے عائشہ سانہ صاحبہ کے ساتھ آپ کا جو لیندین ہے وہ آپ ان کی حد تک رکھیں اس میں آپ ان کے والد صاحب کو یا ان کی فیملی کو آپ ان کو انوالو نہ کریں اس حد تک ابھی ان کے اگینسٹ ہم نے ڈیمیجز کا دعویٰ کیا ہے ہم نے ان سے ٹو بلین کا ان سے تقاضی کیا ہے آپ بجائے یہ کہ عائشہ سانہ صاحبہ کو کسی طرح میسج گنوے کروائیں کہ وہ سامنے آئیں آپ نے انہیں کو نوٹس بجوا دیا عائشہ سانہ صاحبہ اخلاف جو یہ کرنا چاہیں کریں ہم میں پھر یہ گیٹوگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نہ تو ان کے والد صاحب کو کوئی اتراز ہے عائشہ سانہ اگزیکٹلی روپوش کہاں بھی ہیں اسلام علیکم ویورز ویورز عائشہ سانہ فراڈ کیس میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس وقت جو آپ ہمارے سطح پر سینٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہے حسن مجید صاحب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور اس کیس میں عائشہ سانہ صاحبہ کے جو والد ہیں وہ بھی اب انوالو ہو چکے ہیں اس کیس میں کیا تفصیلات ہیں اور عائشہ سانہ صاحبہ کے جو والد ہیں وہ کیوں انوالو ہوئے ہیں حسن مجید صاحب سے ہی جانتے ہیں جو عائشہ سانہ کے والد کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم حسن بھئی کیا اپ ڈیٹس ہیں اب تک فیلال اور والد صاحب کیوں انوالو ہوئے ہیں ابھی تو صرف ٹسل جو تھی یا فراڈ تھا وہ مبینہ طور پر ایلیجڈلی کہ عائشہ سانہ صاحبہ نے کیا ہے دیکھیں والد صاحب ان کے اس کیس کی حد تک بالکل انوالو نہیں ہے یہ ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے اور جو لیگل نوٹس سرف کیا گیا تھا اس میں بھی یہ سٹانس تھا کہ آپ عائشہ سانہ صاحبہ کے خلاف جو بھی کاروائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی لیگل ریمیڈی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ لیں آپ کو کوئی نہ روک رہا ہے نہ منع کر رہا ہے نہ اس پہ کوئی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے بلکل ہوگی ہوگی کیونکہ اس کا ہمارے نزدیک یا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے نہ کر سکتے ہیں عائشہ سانہ صاحبہ کے ساتھ آپ کا جو لیندین ہے جو آپ کے معاملات ہیں جو آپ کی ٹرانسیکشنز ہیں وہ آپ ان کی حد تک رکھیں اس میں آپ ان کے والد صاحب کو یا ان کی فیملی کو جن کا اس چیز پورے قصہ سے کوئی تعلق نہ ہے آپ ان کو انوالو نہ کریں اس حد تک اچھا آپ سے یہ بھی جاننا ہے ابھی کہ عائشہ سانہ صاحبہ اس وقت ہیں کہاں پر روپوش کہاں پر ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں نوٹس آپ نے کوئی دیا ہے جو میعالی مہین صاحبہ ہیں ان کو اور کتنے کا نوٹس دیا اور یہ نوٹس میں کیا چیزیں منشن ہیں مختصن بتا دیئے گا دیکھیں نوٹس ان کو پہلے سب ہوا تھا لیگل نوٹس کا وہ آپ کے شاید انہوں نے چینل پہ پہلے بھی ان کو ذکر کیا تھا اس چیز کا اور ابھی ان کے اگینسٹ ہم نے ڈیمیجز کا دعویٰ کیا ہے ڈیفیمیشن جس کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کی بیس پہ اور اس میں ہم نے ان سے ٹو بیلین کا ان سے تقاضہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو آپ ہمارا نام ہر جگہ یوز کر رہے ہیں اور ہمارے نام کو ملائن کر رہے ہیں نہیں کن کا نام ان کے والد صاحب کا نام یہ ایک تو میں آپ کو پہلے بات جو ہے نا بڑا سٹرکٹلی کہہ لیں یا اس کو بڑا جو ہے آپ ہم کسی بھی طرح سے آئیشہ سنا کو نہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نہ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں ہمارا جو موقف ہے جو سٹیٹمنٹ ان کے والد صاحب کی ہے یا میری ہے یا کسی بھی بھی ہے وہ ان کی ذات کی حد تک ہے آئیشہ سنا صاحبہ کی حد تک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تھا لیکن آپ نے دو بلین کا نوٹس بجوا دی ہے ایک شخص جس کے ساتھ پہلے ہی دو کروڑ کا فراڈ ہوا ہو اور وہ اپنے دو کروڑ کے حصول کے لئے اس نے تقریبا دو ایف آئی آر بھی کروا دی ہیں تو مطلب آپ بجائے یہ کہ آئیشہ سنا صاحبہ کو کسی طرح میسج گنوے کروائیں کہ وہ سامنے آئیں آپ نے انہی کو نوٹس بجوا دی ہے دیکھیں ہمیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے میاں سب کے ساتھ کیونکہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا یا فراڈ ہو گیا یا جس طرح بھی اس کا وہ نام لے رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے ہم انہیں ان کو پہلے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں اچھا یہ میسج چلا گیا ہم کو جی جی لیکن آپ بلا وجہ جو ہے آپ ہمیں ناگزیٹیں اس چیز میں مطلب والد صاحب کا نام نہ لیں جی کیونکہ والد صاحب کا اور ان کا تو ایک عرصہ دراز سے کوئی آپس میں نہ رشتہ ہے ایون کے بات چیز تک بھی نہیں ہے عائشہ صنعہ اور ان کے والد کے دراز میں کوئی جی جی ختم ہو گیا رشتہ کیا مطلب کوئی لڑائی ہے اب سے نہیں ہے یہ ان کے بہت پرانا ڈسپیوٹ تھا ہے بیٹوین ان کے والد صاحب اور عائشہ صنعہ صاحب تو جہاں تک میرے پاس انفرمیشن ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً بیس سال کے زائد عرصہ سے یہ آپس میں کوئی ان کی نہ بولچال ہے نہ ان کی کوئی آپس میں ایون شاید سلام دعا کے حد تک بھی نہ ہو اچھا اتنی لڑائی ہے باپ اور بیٹی میں جی بلکل ایسی ہے جی تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں مہین صاحب جب ان کے والد صاحب کے ملنے ان کے گھر بھی گئے تھے تو ان کے والد صاحب نے بھی ان کو یہ میسیج دیا تھا کہ علی صاحب آپ کے جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پاس ایکشن لینا چاہتے ہیں آپ لیں ہم آپ کو نہیں روکتے اس چیز سے نہ ہم کبھی اس میں انوالو ہوں گے لیکن آپ ہر چیز میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے یا وہ آپ دیں گے تو ہمارا تو اس ٹرانزیکشن میں ہمیں تو معلوم نہیں نہیں کہ ٹرانزیکشن ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا ہم پہ لائیابلٹی ہے یا نہیں ہے اول تو تو کریمنا لاغ کے اندر ایسی لائیابلٹی کسی پہ شفٹ نہیں کر سکتے اور آپ صرف اس چیز میں کہ جی اس بندے سے ہمیں سوفٹ کشن کی طرح میں اس کو حراس کریں گے اور پریشان کریں گے اور اس کو ہم ڈی فیم کریں گے تو وہ پیسے دے دے گا تو ایسے پوسیبل نہیں اچھا یہ بتا دیں کچھ تھوڑی بہت تو معلومات آپ کے پاس ہوں گی جو شروع میں نے بات کی کہ آئیشہ صنعہ اس وقت ہے کہاں پہ والد صاحب کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو کمیونکیشن کسی فیملی میمبر کے ساتھ ہوگی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کی ہے چیزوں کو ہم بھی پروب کرتے ہیں آئیشہ صنعہ اگزیکٹلی روپوش کہاں پہ ہے دیکھیں یہ اب وہ پوچھ رہے ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی انسر نہیں ہے اچھا کیونکہ اب آپ شاید سوشل میڈیا دیکھیں تو سارا ہی آئیشہ صنعہ صاحبہ کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اب ون سائیڈیڈیڈیڈیڈی چل رہا ہے کیونکہ دوسرے سے پتہ نہیں ہے میں نے تو اپنے چینل کے طریقے یہ کہا بھی تھا کہ اگر وہ اپنا ورجن پیش کرنا چاہ رہی ہیں تو ہم حاضر ہیں بہرحال آپ بتا دیجئے کہ اگر وہ ان کے پاس کوئی ان کے سے متعلق نہیں ہوا ہوا نہ کوئی ان کو واپس میں کوئی معلوم ہے کسی کا کہ کہاں پہ ہیں وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتے ہیں آپ لائر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو کیسز ہیں آئیشہ صنعہ صاحبہ کو واقعی سامنے آگر کچھ اپنا ورجن پیش کرنا چاہیے کہ کیس حل ہو آئیشہ صنعہ کو سامنے آنا چاہیے دیکھیں ابھی تو جو سٹوری جیسے میاں صاحب نیریٹ کر رہے ہیں وہ پریزمشن تو یہی ہے کہ وہ ہی ٹھیک ہوگی میاں علی مہین صاحب ظاہر ہے کیونکہ دوس طرف سے اس کو کوئی ورجن نہیں آیا یہ تو جب آئیشہ صنعہ صاحبہ منظر عام پہ آتی ہیں اس پہ کوئی ان کا یا لوئر آتا ہے وہ اپنا ورجن دیتے ہیں یا کوئی اپنے لیگل ریمیڈیز اویل کرتے ہیں تو یہ تو تب چیز سمجھ آئے گی ٹھیک ہے آپ نے صرف یہی ہے کہ میاں علی مہین صاحب جو آئیشہ صنعہ کے والد ہیں ان کا کسی بھی حوالے سے نام کوٹ نہ کریں یہ جو سوٹ فائل ہوا ہے اس میں عدالت نے جیسے ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ سٹے دے دیا ہے مطلب عدالت نے ان کو روک دیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی ہاتھ تک یہ بیٹھ کے الزام تراشی یا بیان بازی نہیں کر سکتے آئیشہ صنعہ صاحب اخلاف جو یہ کرنا چاہیں کریں ہم میں پھر یہ گیٹو گری کلی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نہ تو ان کے والد صاحب کو کوئی اتراز ہے ٹھیک لیکن آپ صرف اس بات پہ کہ ایک خاتون جو آپ الیج کرتے ہیں کہ جی وہ آپ سے اتنا فراڈ کر گئی ہیں یا اور لوگوں سے فراڈ کر گئی ہیں یا پیسے لے گئی ہیں وہ اگر آپ کو نہیں مل پا رہی ہیں یا ٹریس نہیں ہو پا رہی ہیں تو اب آپ اس کے پورے خاندان کوشش یہ ہی ہوتی ہے میری کے جو بھی ڈسپیوٹ یا کوئی سکینڈل چل رہا ہو اسے متعلق جو اوثینٹک معلومات ہیں وہ اپنے چینل کے دوسل سے آپ تک پہنچائی جائیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ